لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ واجہو کے اقوال کے زمن میں ایک قول حضرت علی کہاتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا بزرگی کی دلیل اور اپنے کام میں کوشش کرنا سعادت مندی کی نشانی بہت خوبصورت بات ہے اگر آپ غور کریں کہ وعدوں کو پورا کرنا یہ بزرگی کی دلیل ہے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ لوگ ان پر بزرگی کا گمان کرتے ہیں پر وعدوں کے معاملے میں بہت کچھے ہوتے ہیں تو وعدوں کو پورا کرنا یہ بزرگی کی دلیل ہے اور اپنے کام میں کوشش کرنا یہ سعادت مندی کی نشانی ہے اسی طرح فرمائے کہ وعدہ کرنا ایک طرح کی بیماری ہے لیکن اس کا پورا کرنا ایک گونہ تندرستی ہے سبحانہ یعنی وعدے کو پورا کرنا اب یہ تندرستی ہو گئی ہے اسی طرح فرمایا کہ وعدے کو پورا کرنا بزرگی کی علامت ہے ایک جگہ کا دلیل ہے اور ایک جگہ کا علامت ہے اور پھر ساتھ فرمایا اور خالص دوستی برکت کا باعت ہے سبحانہ یعنی اپنی دوستیوں میں خلوص رکھو اخلاص رکھو کسی دنیا بھی غرض سے دوستیاں نہ کرو پھر فرمائے کہ دیکھو بزرگی اس کا نام ہے کہ انسان جود و کرم اور وفائے اہد کے زیور سے آراستہ ہو یہ بزرگی ان دونوں اصولوں پر چلتی ہے کہ اہد کا بھی پاس رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر وفائے اہد بھی ہو اور کرم نوازی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے اہد توڑنے والوں سے وفاداری کرنا اس کے ہاں اہد شکنی اور ان کے ساتھ اہد شکنی کرنا اس کے ہاں وفاداری سبحان اللہ یعنی ایک فاسق ہے فاجر ہے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے اس سے جا کے تم ہاتھ ملا لیتے ہو دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہو یہ سراسر اللہ تعالیٰ سے اہد شکنی ہے اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی یہ اللہ سے وفاداری ہے اس ایک جملے میں داستان حسین ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کریں جو یزید ہو یہ مولا علی کا قول آپ دیکھیں جو اللہ کے اہد توڑنے والے سے وفاداری کرنا وہ تو اللہ کا اہد توڑنے والا آدمی تھا اس سے میرے حسین کیسے ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو اللہ سے وفاداری کی اور یہ وہ فلسفہ ہے جو آج کے جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور معاذ اللہ اپنی زبانیں دراست کر کے کہتے ہیں ارے چھوڑو یار وہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی ارے بدبختوں اگر وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو میرے پاک نبی نے ایک شہزادے کے لیے کیوں کہا کہ وہ شہادت پہ فائز ہوگا اگر دو شہزادوں کی جنگ تھی صرف تو ایک شہزادے کے لیے شہادت کا جو فرمان ہے میرے پاک نبی کا وہ کیوں ہے یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں حق و باطل کی جنگ تھی اگر ایسی بات ہوتی کیا چھوڑو یار وہ تو پولٹیکل تھی پولٹیکل تھی کیوں ظلم کرتے ہو کیا تم نے اللہ کو مو نہیں دکھانا کیا مو لے کے جاؤ گے میرے مدنی کے آگے جب حضور کے نواسے کے بارے میں تم ایسی بات کرتے ہو جبکہ میرے پاک نبی نے شہادت کا پروانہ سنایا ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو اللہ اکبر اللہ اکبر مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو عیفہ اہد یعنی اہد کو پورا کرنا اور سچائی یہ دونوں سگے بھائیوں کی طرح ہے اسی طرح فرمایا کہ وعدہ کرو تو اس کی خلاف نہ کرو اگر غصہ آئے تو زبان سے بےہودہ بات نہ نکالو اس لئے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں نا جو سوشل میڈیا پہ آکے اپنی گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں میں کہتا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو کہتے ہیں کیا مطلب ہے میں کہا تم اہلِ بیت کی محبت کا ڈھاؤن کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں اہلِ بیت کون ہے اہلِ بیت تو وہ ہیں کہ غصہ آئے تو بھی کرم کرتے ہیں غصہ آئے تو بھی کرم کرتے ہیں ان کا معاملة ہی اور ہے وہ اللہ کے لئے جیتے ہیں اللہ کے لئے مرتے ہیں وہ اہلِ بیت ہیں تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی اور تمہارے لئے یہ کہہ گئے ہیں کہ غصہ آئے تو زبانوں سے بےہودہ بات نہ نکالو تم تو گالی سے کم بات نہیں کرتے تم تو دوسرے کی تضحیق تضلیل سے کم بات نہیں کرتے تم کیا اہلِ بیت کے چاہنے والے ہو تم دھونگی ہو جھوٹے ہو تو اسی طرح فرمایا اہد کو پورا کرنا بزرگی کی بات ہے اور خالص دوستی ایک مستحکم رشتہ ہے پھر فرمایا دیکھو وفائے اہد ایک گونہ بخشش ہے اور بخشش ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے پھر فرمایا کہ دیکھو اپنے اہد و پیمان کو مضبوط رکھو اور خاک ساری اختیار کرو ہمبل نصب پیدا کرو جھکاؤ پیدا کرو اپنی طبیعتوں میں کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لئے فلح کا باعث ہے کامیابی کا باعث ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ